السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو بچوں سبق شروع کرنے سے پہلے علم زافی کی دعا پڑھئے رب زیدنی علماء تو بچوں آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے دعائے کنود دعائے کنود ہم نے کہا تک سیکھی تھی ہم نے ٹو پارس دعائے کنود کی پڑھیں گے آج ہمارا پارٹ تھری ہے اب انشاءاللہ ہماری دعائے کنود کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے عشاء کی نماز میں دعائے کنود پوری پڑھنی ہے تیسری رکارد میں تو تعاوض و تصمیہ پڑھئے سبق شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع سے ہم پڑھیں گے اللہم انا نستعینکا و نستغفرکا و نؤمن بکا و نتوکل عليکا و نثنی عليکا الخیر و نشکروکا ولا نکفروکا و نخلاعو و نترکو من يفجرک اللہم ایجاک نعبدو و لکا نسولی و نسجدو و إليک نسعا و نحفدو و نرجو رحمتك و نخشا عذابك انا عذابك بالکفار ملحق صدق اللہ العزویم تو بچوں یہ تھی ہماری دعائی کنود ہماری دعائی کنود کمپلیٹ ہو گئی ہے اب دوبارہ سے آپ نے پڑھنی ہے شروع سے لیکن اینڈ تک تو میرے ساتھ پڑھئے اللہم انا نستعینوکا و نستغفروکا و نؤمنو بکا و نتوکل علیک و نتوکل علیکا و نثنی عليکا الخیر و نشکروکا ولا نکفروکا و نخلاعو و نترکو من يفجرک اللہم ایجاکا نعبدو و لکا نصولی و نسجدو و علیکا نسعا و نحفدو و نرجو رحمتکا و نخشا عذابکا ان عذابکا بالکفار ملحق صدق اللہ العزویم تو بچوں باپ نے دعائی کنود پوری یاد کرنی ہے اور عشاء کی نماز میں اسے لازمی پڑھنا ہے ٹھیکے بچوں فی امان اللہ السلام علیکم